چالی سال میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس ویڑے بھی حضور اخلاق حضور دا خلق عظیم تھے اس ویڑے بھی سی پھر تیرہ سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکہ بیچ سو بندہ مسلمان رہا جب حضور تلوار چاہی لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا ساڑنا بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے تیرہ سال میں سو بندہ مسلمان صحابہ دے گھرانت قبضہ کر لیا حبشدی طرف حضرت بلال دا کٹ کٹ کے اگلے دھو کٹ دیتا کیڑا ظلمیں جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے ساتھ خلق عظیم بھی صرف حجت الودا دے موقع تے سوال لکھ حضور دا نال باقی عورتان بچے باقی سار یمان جو سارے مسلمان تھے نہیں سننایا حج کرن حضور دا نال وفود ہی آئے سن اتنے مسلمان ہو چکے سن کتنے نو سالے ایک سال تھا جہاد ہوئے ہی نہیں نا پہلے سال جہاد تھا دوسرے سال تو شروع ہویا تو پھر نو سالے ازا جا نصر اللہ والفد ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ جدو دوسری اسلام دی پاور ہی کھو چھڑی جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام امن سے پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا تو میں کہا دس پھر تیرہ سالت کتنے مسلمان یہ سب یہود و نصارہ کے جنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دے ایسے گروہ پیدا کیے گئے ایسے اسلام تھوڑا پھیلا اسلام تو یہ پھیلا بسم اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس ترجہ پہ توفیق فقیعان حرم اقبال کہنا خود تو بدلنا کوئی نہیں جہادت کرنا کوئی نہیں اینا حضور دی تلوار دیوی نفی کر دے میں جس مسلمان کو سنیا کہنا نہیں جی اسلام اخلاق سے پہلا حضور دی تلوار دیوی نفی کی حضور نے ظاہری اعیات قبلہ سو جنگہ تقریباً حضور نے لڑیا چورتر تے بڑیاں نا چھوٹیاں جڑپاں ملا کے سو جنگہ بندیاں اے دس سال ہے پتہ ہے کتنا بندہ ہے ہر ایک مہینے تے چار دن بعد جنگ بندی ہر ایک مہینے چار دن چھے دن بعد حضور جنگ لڑی خلو کے عظیم تے مالک تس ایک تے میکڑے اخلاق موہ جو پہ موتی گرنین مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار ناڑ ہویا اخلاق ناڑ فتح نہیں ہویا مکہ مکہ حضور جنگ تلوار لے کے گئے نا پھر مکہ آڑے نسے ضرب و حرب تو بیگانہ جی ہوگیا مسلمان قاتلو احمد القفر فرماؤ اے قفر دے وڈہرینو کٹو اے قرآن دی نسے قاتلو ام حتی اللہ تکونا فتنة و یکونت دینو للہ فرماؤ مسلمانوں کے لئے نو قتل کرو کافرہ نو یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور کا دین آ جائے فتنہ قرآن نے کہا کو فرر فتنہ فتنہ ہی دنیا میں کوئی ناڑ اے تک کہے نہیں 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 امن کے ساتھ رہو تو میں آکا روو امن ناڑ روو امن ناڑ کرتار پردہ ایک اور باڈر کھول دے ہو سارے بجوڈ اتھے لہا دے ہو وی قسم دے کھانے کھانے دو بات بے کے تفسرے کھانے کہ نہیں 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 اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور میں آکا توں دا اس نے پھر کدے ناڑ پھیلے آ جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا اتھے رسول اللہ دے گھر باران تلواران لٹک رہی ہیں انہوں سمجھ کسے گلدی ہوں دی نہیں میدان اوہ دے چھو حضور اینج چکی تلوار اینج کر کے حضور اینج چکی اینج حضور تلوار چاہی فرمایا کون لوے گا بھئی تلوار جڑائے دا حق ادا کرے حضور تلوار چاہی تسبیل نہیں چاہی میں دا سے کوئی کسی صحابی نے حضور نے فرمایا ہوئے بھئی تسبیح لینے کیسے حضور نے فرمایا تلوار لینے کیسے میدان بدرج بھی حضور نے جاتو حضرت اوکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی نا تے حضور نے لکڑی پکڑائی صحابہ کہنے نے حضور دے ہاتھ اچھ لکڑی ہے ہی جاتو حضرت اوکاشہ دے ہاتھ اچھ پہنچی تے تلوار بڑھ گئی تے حضور نے خالد بن ولیدنو کی فرمایا سیفم من سیوف اللہ فرمائے اللہ دین تلوارہ میں چوئے کہ تلوار ہے صلاح الدین ایوبی سے آج بھی لوگ یہی صلاح سوال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا جناب اخلاق سے پھیلا یہی سوال صلاح الدین ایوبی سے لوگوں نے کیا اس نے کہا یہ باس میں مجاہد آدمی ہوں میرے پاس یہ باس کرنے کا وقت نہیں ہے وہے لے لوگ جڑے تاش کھیڑے دیں انہوں کو جا کے پوچھو یا جڑے ڈرامے ویکھ دیں ویکھ دیں دین دیں تفسرے کر دیں ڈراما بے کر رہے ہو تھا دین تفسرہ بھی کر رہے ہو تھا کڑیاں دیں جاٹے بے کر رہے ہو تھا نار دین تھی مسئلہ بھی بیان کر رہے ہو تھا وہنہا کہنا ہے یاشن کلو جا کے پوچھو جنادہ کامنا کار گنگا گیا تھے گنگا نار جمنا گیا تھے جمنا داس اینا نو کی پہا وہنہا کہا ویلین کل جا کے پوچھو کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا لیکن سلاودین ایوبی یہ امت کو پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ہمیشہ اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی بس ہمیشہ اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی سلاودین ایوبی اگل کر کے چلا گیا دنیا بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے ہیں جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہوا ہے یہ تو بالکل جھوڑ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پہلا ہے انشری تو تلوار سے ہی پہلا ہے مکہ میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہ سورہ توبہ کی آیات یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ تو مغلوب ہو جاؤ ہمیں ٹیکس دو یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ظاہر ہے بھر وہ ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچا نہیں تھا جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر انہوں تو نہیں کہا کے ساتھ نہ لڑو یا رومان امپائر نے جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومان امپائر میں اور کی انڈ سے انڈ بجائی ہے تو وہ بچا رہے ہیں گڑنے ٹیک کے یہی ہونا تھا باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قفضہ ہو گیا وہاں پر امن کا نظام آ گیا اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو ٹیکس دیتے رو جزیہ کے طور پر وہاں پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے ورنہ رومان امپائر نے وہاں بیٹھے میں تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا جب تک ان کے سار کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی جنگ کاسیہ اور جنگ یرموگ کی یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسیب موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئیں سیدھو تو نبی کے اوپر اور شبلی نمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں نہیں اسلام رہے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں کوئی ڈیفینسیوی جنگیں لڑی ہیں ایفینسیو کوئی نہیں لڑی ہیں اس سے بڑا کوئی تاریخیں جھوٹے نہیں ہیں کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ استیصال تھا مشرقینِ عرب کے اوپر وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بلکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیوکمرز ہو لو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بلکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوتن جزیہ کا یدیم وہم ساغرون پھر تم یہودی رہو بذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤں گے نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ چھنا لیکن اسلام کی بالا دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات تھی کہ نہیں آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برقس قیفیت ہوگئی تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دیل کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحل آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہے یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیزسٹنس پیسفل کوئیزسٹنس حق و باطل کے دنمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے مرداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل حبان میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متزاد ہیں الذي لا يرضا ان يعبد اللہ تبارک و تعالی فانه يستعبد او يدفع الجزی او يدخل في الاسلام او يقاتل هذه لحوال الاربعہ ابدا لا يوجد حال خامس لذا اول ما يدعى الانسان يدعى الاسلام يقول لا اعبد اللہ تبارک و تعالی اللہ خلقك لتعبده فاذا قال لا اريد ان اعبد اللہ تبارک نقول تعيش في ارض اللہ ولا تعبده ادفع الجزی نقول ولن ادفع الجزی فاذا رفض ان يعبد اللہ و رفض ان يدفع الجزی نقول له اذا ما لنا معك الا القتال فنقاتله لاجل هذا فان قتلناه فهو في النار وان اسرناه فهو من السبی يصير عبدا رغما عنه لما رفض ان يكون عبدا مكرما باختياره فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره هكذا هو الامر بالنسبة لالذین لا يعبدون الله تبارک و هؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم هؤلاء كفار هؤلاء يرفضون ان يعبدوا الله تبارک و تعالی يرفضون امر الله جل و يعادون الله يسبون الله جل وعلا جهاد الطلب انك انت تجاهد تطلب الكفار حتى تفتح بلادهم الكفار تدخلهم بالاسلام واذا ابوا الاسلام يؤمرهم بالجزی وان ابوا لم يحطوا الجزی قوتلوا هذا اسمه جهاد طلب نعم هذه راية العظمى من الجهاد في سبيلنا لتحقيق التوحيد الاصل في القتال حتى نبلغ الدین يعني هناك من يعترضك يمنعك من تبلغ الدین يقف حتى ان تريد ان تبلغ كل الكفار كل اهل الارض الذين خلقهم الله لعبادته حتى تبلغ هذا الدین الجن و الانس فهناك من يعترضك فممكن ان يقاتل حتى نبلغ الدین فليس المرال حتى نحصر على اموالهم او حتى تتسع رقعة بلاد المسلمين ولا حتى نتسلط عليهم ولا لا المرال نقاتلهم حتى يكونوا المسلمين هناك ادعوهم الى ثلاث خصال فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم اسلام جزية فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم فليسمعها العلماء فاستعن بالله وقاتلهم متى عندما يقاتلونك لا عندما يرفضون عندما يرفضون دخول الاسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية تمام عندها لا معنى لبقائهم متنعمين في هذه الحياة الدنيا يأكلون من مال الله ويكفرون به لا غصبا عنهم من الاخضعهم لسلطان الله ولا نكرههم في الدخول في دين الله أكثر بلدان المسلمين فتحت عنوة بالقوة قليل توجد بلدان فتحت بطريقة أخرى المدينة المنورة أسلم أهلها عليها طوعا هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله والإسلام منتشرا فيها ما فتحت بالقوة لكن مكة المكرمة فتحت بالقوة العراق فتح بالقوة إيران تركيا مصر الشام المغرب بلدان المغرب أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسير إيه؟ إسلام انتشر بالسير ثم ماذا؟ دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبون بالسيف هذا أمر الله سبحانه يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى يحاولون يربوهم أنه لا والله إحنا مو بالسيف إحنا كذا انطرين ماكو انطرين فتحوا انجلاد الإسلامية بالقوة هذا هو التكليف الشرعي وهذا معنى الجهاد الابتدائي جهاد الابتدائي شنو معنى؟ أن الجيش المسلم يتوجه إلى الأراضي الكافرة يعرض عليهم الإسلام يقولهم الصيرون مسلمين أنوافقوا فبها ما رضوا يقولهم جزية دفعون جزية إذا كانوا من أهل الكتاب ما يرغون يدفعون جزية قتال أو إذا مو أهل الكتاب جزية ما فيه لو إسلام لو قتل وما فيها مشكلة فلينتشر الإسلام بالسيف دين الله الحق ينتشر بالسيف ما فيه أي مشكلة النصارى واليهود الذين يسكنون يعيشون في بلاد المسلمين هؤلاء يجب عليهم أن يدفعوا جزية سنويا مثلا الحاكم الشرعي حسب قد يقولهم شهريا قد يقولهم كل ست شهر وحسب وضعهم المالي يدفعون جزية مبلاش يبعدون البلاد المسلمين ترجمة نانسي قنقر